رمضان شگر ملز آشیانہ اقبال سکینڈل کے مقدمات پر سماعت آج ہوگی آشیانہ اقبال سکینڈل میں شباز شریف سمیت تیرہ ملزمان کو نوٹریسز جاری شباز شریف اسلام آباد میں ہونے کے باعث پیش نہیں ہوں گے آشیانہ اقبال سکینڈل میں فواد حسن فواد آہا چیمہ دیگر ملزمان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا رمضان شگر ملز کیس میں شباز شریف پر قومی خزانے کو 20 کروڑ روپے نقصان پہنچانے کا الزام ہے لاہور نیوز نے اٹھایا شہر کو چمکانے کمیشن لاہور نیوز کی نشاندہی پر صفائی کی نگران کمپنیوں کا زیرو ویسٹ آپریشن ایبٹ روڈ شادمان اسلامپورا سمیت محلقہ علاقوں میں صفائی سترائی ہیوی مشینری کے ذریعے علاقے کو صاف کیا گیا آپ کی خدمت میں لاہور نیوز زی قدم مور آگے اگر گندگی اور تافن سے آپ کا علاقہ کچھرا کنڈی بن چکا کوڑے اور گندگی کی فوری فوٹیج یا تصویر بنائیں اور بھیج دیں لاہور نیوز کے اس نمبر پر 034444-50192 ہم آپ کی آواز پہنچائیں گے اربابے اختیار تک لاہور چیمبر آف کومنس میں انجمن تاجران کا اجلاس تاجر برادری نے لاہور نیوز کی صفائی مہم کو سراہا اسدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ بولے شہر میں صفائی سترائی کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے تجاوزات اور ٹرافک کے مسائل حل کروانے کے لیے بھی سرکاری اداروں سے بھرپور تعاون پر اتفاق ہوا بڑی گاڑیوں کے شوقین افراد کے لیے خوشخبری میکمہ ایکسائز نے بڑی گاڑیوں پر لکجری ٹیکس ختم کرنے کی تجویز دے دی اپوزیشن رکن شیخ علاو دین نے پنجاب اسمبلی میں گاڑیوں سے لکجری ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا ایکسائز حکام کا کہنا ہے کہ لکجری ٹیکس کے خاتمے کے بعد میکمہ ایکسائز کو ریجسٹریشن اور ٹوکن ٹیکس کی مد میں بڑی رقم اکٹھی ہو سکتی ہے سبزازار کے علاقے میں گیارہ سالہ احمد رضا کے اغواہ کا معاملہ مغوی کے والد عاشق کی درخواست پر تھانہ سبزازار میں مقدمہ درج ایس پی صدر کی پولیس کو تمام وسائل بروے کار لاتے ہوئے مغوی کو بازیاب کرانے کی ہدایت قاتل ڈور ایک اور بچہ پتنگ بازی کے خونی کھیل کی بینٹ چڑھ گیا مصری شاہ میں چودہ سالہ شہیب نے گٹی پتنگ کو لوٹنے کی کوشش میں ڈور کو پکڑا ہی تھا کہ ڈور بجلی کے تاروں پر جا گری اور کرنٹ لگ گیا بچہ جام بہت موت کی خبر سنتے ہی گھر میں کحرام مچ گیا پتنگ بازی خونی کھیل بسند کی اجازت دے نائن سانی جانوں کے لیے خطرہ جانوال کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے کائٹ فلائنگ ایکٹ کے خلاف درخواست بسند کی اجازت کو کل ادم قرار دینے کی استدھا ہائی کورٹ کا چیف سیکیٹری آئی جی اور دیگر کو بلاوا پندرہ جنوری کو جواب دلب جسٹس عابد عزیز شیخ نے مزید سماد کے لیے درخواست جسٹس عمین الدین کو بھیجوا دی سرکاری عمارتوں کو تعلیمی ادارے بنانے کا خواب ادھورہ تبدیلی سرکار نے ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کو لال جھنڈی دکھا دی گورنر ہاؤس کے بعد سٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنانے کا منصوبہ موقع حکام نے ریسرچ سینٹر کے لیے نئی جگہ کی تلاش شروع کر دی نشات کولونی کے علاقے میں گھر کی چھت گر گئی چار افراد زخمی زخمیوں میں احمد سبا فوزیہ اور علی شامل ریسکیو کے عملے نے زخمیوں کو ابتدائی تبیمداد پرہم کی کس کی کتنی قیمت مریض ادویات کی قیمتوں سے لائل برگ ریگولارٹی آثورٹی نوے ہزار ادویات کا ریکارڈ حاصل کرنے میں تحال ناکام ہزاروں ادویات کی بغیر ریجسٹریشن کے فروغ دھڑلنے سے جاری ہے قیمت کا میکنزم نہ ہونے سے مریض ادویات مہنگی خریدنے پر مجبور خانہ کیسے پکائیں گیس کہاں سے لائیں شہر میں سوئی گیس بہران جاری رائیونڈ روڈ کے مکینوں کا سوئی گیس دفتر کے باہر احتجاج رہائشی علاقے کی بجائے گیس انڈسٹریل ایریا کو منتقل کی جا رہی ہے مظاہرین کا الزام سوئی ناؤڈرن گیس انتظامیہ کے خلاف نارے بازی چبرجی کے رہائشی خالی سیلنڈر لکڑیاں اور گیس بل ہاتھوں میں اٹھائے گھروں سے باہر نکل آئے حکومت سے گیس فراہم کرنے کا مطالبہ حکومت کے پاس کوئی ہوم وقت نہیں ملک میں غیر یقینی کیفیت ہے موجودہ حکومت نے اقتدار میں غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی ہے سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے معیشت کو بہت نقصان پہنچا سابق مشیر خارجہ سرتاج عزیز کی بیاف ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو لاہور بار اسوسییشن کی الیکشن کی سرگرمی آروج پر اقبال ٹاؤن میں امیدوار برائے سیکیٹری ملک عدیل احسان کے عزاز میں عشائے کا احتمام تقریب میں معروف صانتکار حافظ عبید علی شاہد قادر پی ٹی آئی رہنماز سید راشد علی اور ملک اقبال اور وکلا برادری کی کثیر تعداد میں شرکت تقریب کے شرکات نے ملک عدیل احسان کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا اور لاہور کالیج فور وومن یونیورسٹی میں تالیبات کے پروجیکٹس کی نمائش تالیبات نے ملبوسات، کروکری، پینٹنگ اور کھانے پینے کے سٹالز بھی لگائے